ہیلو اسلام علیکم آج میں ایک بہت زبردست ریسپی آپ سے شیئر کر رہا ہوں ڈسٹیمپل پینٹ بنانے کی آپ تین ہزار والی جو بالٹی ہے آئی سی آئی کی وہ صرف چارٹسو روپے میں گھر پہ بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی ہے میں نے گھر پہ کیوں بنایا اس کی بھی تھوڑی سی میں وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ میں نے سب سے پہلے جب میرے گھر کو پینٹ ہونا تھا تو میں نے پینٹ والوں کو بلایا تو انہوں نے اس کا مزدوری تقریبا پچاس ہزار اور میٹریل تیس ہزار کا انہوں نے مجھے سیجسٹ کیا اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس ٹیمپل جو ہے وہ خالی کیلشیم کاربنیٹ جسے چاک کہتے ہیں اس کا بنتا ہے تو اتنا مہنگا کیوں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم برینڈڈ اگر نہیں لگاتے ہم باہر سے بھی بالٹی لے سکتے ہیں بنی بنائی وہ سستی پڑے گی اور وہ تقریبا مل جائے گی بارہ تیرہ سو روپے کی تو یہ جو ان کے جو بیانات تھے مجھے کافی کچھ اس پہ سوچنے پہ مجبور کیا میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ کام کی جائے تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو جو میں نے سٹیڈیز کی اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کانٹیکٹ کیا پھر مجھے لکی لی آئی سی آئی میں ایک بندہ مل گیا جس نے مجھے سارا گائیڈ کیا اور فارملیشن دے دی تو یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت آسان ہے اگر آپ اور بزار سے آئی سی آئی یا نپون یا اور جو برینڈڈ کمپنیز ہیں ان سے بہت ہائی کولیٹی کا اچھے کولیٹی کا پینٹ بنا سکتے ہیں تو اس میں میں نے بنایا بھی اور گھر پہ کروایا بھی تو میرا تو پینٹ بہت اچھا بنا اور بڑا زبردست اچھا اس میں جو سب سے جو مین چیز جو پرابلم تھی جو آپ کو بھی فیس آ سکتی ہے وہ ہے کہ اس کے جو چیزیں لینا کی درسے ہیں وہ لاہور میں میں تو رہتا ہوں لاہور میں آسانی سے شہالمی سے مل گیا مجھے تھوڑا سا پھٹنا پڑا ایک تو جو شہالمی چوک ہے جہاں پہ مسجد شب بھار ہے وہاں پہ ایک تین چار دکانے ہیں اور اس کے تھوڑا سا آگے جائیں جو برانتھ روڈ کو سڑک جاتی ہے تو رائٹ سائٹ پہ شیخ والوں کے ساتھ اندر گلی ہے تو وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں جو اس کا میٹریل دے دیتے ہیں اگر کہیں گے تو میں شیئر بھی کر دوں گا نمبر کوئی مسئلہ نہیں تو آپ ایزلی لے سکتے ہیں اگر مجھے کہیں گے تو میں کسی آپ کو ڈیلیور بھی کروا سکتا ہوں تو یہ میٹریل لینے کا طریقہ کار ہے تو میٹریل میں سب سے پہلے تو جو مین اس کی جو چیز ہے وہ چاک ہے جسے کیلشیم کاربونیٹ کہتے ہیں اچھا کیلشیم کاربونیٹ اگر آپ ویسے جا کے کہیں گے تو بہت سارے چیزوں میں ڈلتا ہے کاسمیٹکس میں میں ڈلتا ہے لیکن جو پینٹ میں ڈسٹیمپر میں ڈلتا ہے وہ ہزار میش کا کافی ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ تجربے کیے میں نے چھ ہزار میش کا بھی یوز کیا تین ہزار کا بھی یوز کیا پچیس سو میش میش اس کی کالٹی ہے تو آخر میں جو ہزار میش والا تھا وہ اینف ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے لیکن آپ جتنا فائن استعمال کریں گے اتنی اس میں فنشنگ آئے گی لیکن ایک حد تک تو ہزار میش کا جو ہے وہ بہت آلہ ہے وہ بہترین ہے اور وہ آٹھ سور پیہ کا گٹو پورا جو ہے پچاس کیجی کا مل جاتا ہے جو اور اس میں جو واضح ہے جو چیز میں کر دوں جو آئیس جو کمپنی برینڈڈ ڈالتی ہیں وہ اس سے کم ڈالتی ہیں چھ سو میش ڈالتی ہیں پانسو اور مکسنگ کرتی ہیں اور اچھے میش کا اور ہلکے میش کا یعنی کہ وہ یہ بھی کمبینیشن یوز کرتی ہیں تو آپ ہزار میش کا ایک ایزی وہ لے لیں تو ہزار میش کا گٹو لے لیں اور اس میں اب لینے کے بعد آپ نے تین کے جی جو کیلشیم ہے کیلشیم کاربونیٹ وہ پانی میں یہ لڑکہ دیکھیں مکس کر رہے ہیں پانی میں مکس کرنا ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈریل مشین آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اس کے آگے یہ خود ہی آگے کوئی لوہا سا لگا کے اس کو ایک گھومانے والا مدھانی کہہ لیں بنا لیں بڑی ایزی ہے میں نے یہ گھر میں ایک پڑی ہوئی تھی راڈ تو میں نے یہ بھیج کے لڑکے سے ویلڈ کروالی تو بڑا ایزی ہو گیا آگے اس کے پیچھے برما لگا ہے برما اس کے اندر لگ جاتا ہے تو یہ لیکن اگر یہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ خالی ڈنڈے سے کسی سے بھی اس کو ہلا سکتے ہیں آپ نے ہلکا ہلکا ڈالی جانا ہے اور اس کو ہلائی جانا ہے روڑی نہ بننے پائے بس مین چیز ہے مکس کرنا ہے آپ نے کسی بھی طریقے سے مکس کر لیں اس کے اندر آپ نے یہ ڈال کے مکس کرتے رہنا ہے مکس کرنے کے بعد جو دوسری چیز ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے اور یہ اس سے اگر آپ وائٹ استعمال کر رہے ہیں جب کہتے ہیں نا آپ پینٹ کی دکانوں میں جانتے ہیں کوری جانی چاہیے جی اور بڑا یہ کوریج ہوتی ہے اس کی مینز کہ کافی تھوڑا سا پینٹ لگائے ہیں تو زیادہ کوریج دیتا ہے تو وہ ہوتی ہے ٹائٹائنیم اکسائیڈ یہ ایک پورٹر ہوتا ہے اور یہ کافی مہنگا ہوتا ہے تو یہ آپ نے سو گرام صرف ڈالنا ہے آپ کو کلو ملے گا یہ کلو کے حساب سے سو گرام جو چائنا کا ہے پان سو ساڑھے پان سو کلو ہے جو جرمن ہے اگر آپ کو مل جائے اول جرمن ہی یوز کریں وہ آٹھ سو رپے سات سو رپے کلو مل جاتا ہے سو گرام ٹائٹائنیم ڈالنا ہے ٹائٹائنیم سے ایک تو وائٹنس بہت زیادہ آتی ہے اس کے بعد یعنی کہ پکڑ بہت ہوتی ہے اس کی کوریج بہت ہوتی ہے ٹائٹائنیم آپ سو سے دو سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں دو سو گرام ڈالیں گے اور اچھا ہو جائے گا تو یہ ڈالیں گے تو بہت اچھی اس کی کوریج بن جائے گی میں آپ کو جو انگریڈنٹس بتا رہا ہوں یہ اس کے ساتھ کوالیٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں ادروائز نارمل لوگ وہ بس ڈال دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس انگریڈنٹ کا کام کیا ہے اچھا اس میں ٹائٹائنیم بڑا ہی مینڈ رول ہے اس کو پہلے آپ نے پانی میں مکس کر لینا تھوڑا سا تاکہ اس کی روڑی نہ بنے پانی میں مکس کرنے کے بعد پھر اس کو بالٹی میں ڈالیں اور اس کو حل کرنا شروع کر دیں اس کو اچھی طرح حل کریں بہت اچھی طرح اچھا اس کے بعد جو آپ نے ڈالنا ہے پانسو گرام اکریلک پی وی اکریلک یعنی پی وی اے اس کو سادہ الفاظ میں تو میں کہوں گا گلو ہے یہ اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک پی وی اے ہوتی ہے ایک اکریلک ہوتا ہے جو اکریلک ہوتا ہے نا وہ آپ نے ڈالنا ہے پانسو گرام دونوں تقریباً آلماس سیم سی ہوتی ہیں لیکن آپ نے اکریلک جو ہے نا وہ عام دکان سے نہیں لینا جو دکاندار ہیں آپ نے جا کے لینا شہالمی سے ٹھیک ہے جو پینٹ میں ڈالتا ہے سپیشلی وہ گھڑا ہوتا تھوڑا یہاں سے جو دکاندار ہے وہ مکس کر لیتے ہیں پانسو گرام ڈالنا یہ نا پکڑ پہ بڑا کام آئے گا یعنی کہ آپ کی دیوار پہ جب ہاتھ آپ دیکھتے ہیں اکثر لگتا ہے اور وہ رنگ چھوڑ جاتا ہے اور وہ آپ کی ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے آپ یہ پانسو کے بجائے آٹھ سو بھی کر سکتے ہیں اپنی نیڈ کے مطابق اگر آپ ایک کوڈ کر دیکھنا ہے ٹیسٹنگ کے اگر آپ کی ہاتھ پہ لگ رہا ہے تو اس کو بڑھا دیں ٹھیک ہے تو یہ پھر پکڑ اچھی جتنا اچھی یہ پکڑ کرے گا اور اس کے ساتھ گلو جیسے آپ کہلیں آپ گونز لگاتے ہیں پکڑ کرتے ہیں تو یہ وہ کرتے ہیں تو یہ اپنے پانسو گرام ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر مکس کرنا ہے مکسنگ آپ نے نہیں چھوڑنی مکسنگ ہر انگریڈنٹ ڈالنے کے بعد مکسنگ ضرور کرنی ہے ایک بات میں اور واضح کرتا جاؤں آپ بڑی بڑی فیکٹریوں کو وزٹ کر لیں میرا گرانٹی ہے ماسٹر پیرنٹ چلے جائے آپ کسی بھی آئی سی چلے ہیں نپون چلے ہیں انہوں ایسے ہی کرتے ہیں وہاں بڑے بڑے پانی کا ٹرم ہوں گے اور ایسے مکس کر رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد آپ نے تین ٹیبل سپون نائٹرو سول ڈالنا ہے نائٹرو سول یہ بھی پودر ہے اور یہ پودر جو ہے اس کا کام بڑا زبردرست ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ تھک کر دیتا ہے موٹا اس کو یعنی کہ اس کو یہ بری یعنی کہ پتلا ہوگا پینٹ تو اس کو ڈسٹیمپر اس کو نہ تھک کر دے گا اس کو تھکنر بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھا تھکنر ہے اس سے ہلکی کوالٹی کا بھی تھکنر ہے لیکن وہ دو سکھ روپے کا سو روپے کا فرق ہے تو یہ آپ نے تین ٹیبل سپون یہ آپ کو بھی ایک کلو کے حساب سے ملے گا پرائیس میں یاد نہیں میں دیکھتا ہوں ان وائسز وہاں سے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے تو یہ تین ٹیبل سپون سے ڈھلے گا تو یہ لیکن یہ ایک بالٹی میں اندازن آپ کہہ لیں تیس چالیس روپے کا پڑے گا زیادہ بیس روپے کا پڑے گا شاید اچھا اس کے بعد ایمونیا سلوشن ایمونیا گیس جو ہے آپ کو پتا ہے پڑھی ہوگیا اپنے سائنس ٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ کافی اچھی کارامد پینٹ کی جو لائف ہے نا اس کو بنانے میں بڑی کارامد دیتی ہے جو لانگ لیسٹنگ جو آپ دیکھتے ہیں نا پینٹ اس اس میں آپ نے پندرہ ایمل صرف ڈالنی ہے یہ بھی شالمی جو ہے مین جو مسجد ہے نا شب بھر اس کے بالکل opposite دو دکانے دو تین وہاں سے مل جائے گا سو کارپیکر لے لیں تو پندرہ ایمل آپ نے ڈالنی ہے فور میلین اگر آپ نے تو پینٹ فوراں لگانا ہے پھر تو یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پینٹ کو اگر رکھنا ہے لمبے عرصے کے لیے جیسے دکانوں میں پڑا ہوتا ہے پھر یہ ڈالنے پڑتا ہے اسے یہ پندرہ ایمل ڈالنے تو اس سے اس کی لائف بن جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہلا کے اور بہت اچھا میش کرنے جتنا اچھا میش ہوگا نا اور وہ ہوگا اگر اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کم گھڑا ہے ابھی بھی ویسے تو نائٹرو سول سے کافی گھڑا ہو جائے گا پھر آپ نے صرف کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار بڑھا دینا یعنی کہ کلو اور ڈال دیں پھر ہلائیں تاکہ یہ گھڑا ہو جائے یہ پوری ایک بالٹی سولہ لیٹر کی چودہ لیٹر کی ساری تیار ہو جائے گی اور تیار بلکل جب یہ ہو جائے اس کو ہلکا سا پینٹر کو دیں اس کو تھوڑا سا پانی مکس کروا لیں اپنی نیڑ کے مطابق اور یہ شروع کر دیں اور ٹیسٹ ضرور کریں پہلے ایک کوٹ لگا لیں ہلکا سا یعنی کہ دو تین برش دیکھیں اگر اکھڑا ہے یا ہاتھ پی آ رہا ہے تو ایکریلک ڈال دیں اگر وائٹنس بہت اچھی نہیں آ رہی تو ٹائٹینیوم ڈال دیں ہلکا سا ٹھیک ہے اگر اور اوپرا وائٹ کر رہے ہیں اور وہ کوریج نہیں کر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس میں کیلشم زیادہ ڈال دینا ہے کیلشم تھوڑا سا اور ڈال دیں تاکہ اس کے اماؤنٹ بڑھے تاکہ اس کو کوریج کریں تو یہ اور اس کو بڑے سکیل میں بھی کر سکتے ہیں یعنی بڑا ڈرم بھی لے لیں اس کے اندر اس ہی مقدار سے چیزیں ڈال دیں اچھا ایک چیز اس میں قابل ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے بتائی نہیں اس ہی ترتیب سے آپ نے چیزیں ڈال دیں اگر آپ اوپر نیچے کر کے ڈالیں گے تو وہ اس کی قوالٹی بہت اچھی نہیں بنے گی اور وہ گارنٹی ہے میری کہ یہ والا جو بالٹی ہے یہ برینڈڈ بالٹیوں سے بہت اچھی ہے اور یہ میکسیمم میکسیمم تین سو سے چارٹ سور کے درمیان کاؤس کرے گی تو یہ آپ گھر میں ایزلی پینٹ بنا سکتے ہیں اگر کوئی قویسن ہو گہ رہا تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ لیں تو میں فورا جواب دوں گا کوئی مسئلہ نہیں اس میں اور بتا بھی دوں گا پینٹ یہ کہاں سے چیزیں ملنی ہیں یا آپ کو چاہیے ہو تو وہ ایک بندہ ہے وہ آپ کو بھیج دے گا تو اس کا نمبر بھی دیا جا سکتا ہے تو برحل تو اس طرح آپ پینٹ بنا سکتے ہیں اس لیے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ